بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور صورت النصر درست تلفز کے ساتھ حفظ کرسکے یعنی آج کے اس سبق میں ہم ان چار سورتوں کو جو سلوز کے مطابق ہیں ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج کا ہمارا یہ سبق وہ صرف سورت الفاتحہ کے متعلق ہے کیونکہ یہ سورت الفاتحہ یہ آج کے سبق کی پہلی سورت ہے دوسرا سلوز ہمارا ہے سورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کرسکے یعنی ہم نے سورتوں کو حفظ بھی کرنا ہے تجوید کے ساتھ حفظ کرنا ہے پھر نماز میں بھی تلاوت کرنی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ان سورتوں کو دہراتے رہنا ہے تو آغاز کرتے ہیں ہمارے سبق کا اور سب سے پہلے دہرائی ہے اور یہاں پہ میں اسحافظہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو پوز کریں اور ویڈیو کو روکنے کے بعد یہ دہرائی کے سوالات سٹوڈنٹس سے معلوم کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ سٹوڈنٹس نے پچھلی معلومات کو کتنا یاد کیا ہے جی تو پیارے بچوں امید ہے آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی اور دہرائی کے سوالات کے جوابات بھی اندگی کے ساتھ دے دیے ہوں گے آپ علامہ سبق ہیں آج ہم سورة الفاتحہ کی درست تلفز کے ساتھ تلاوت کرنا اور زبانی تلاوت کرنا سیکھیں گے یعنی سورة الفاتحہ کی تلفز کے ساتھ تلاوت کریں گے اور زبانی تلاوت کریں گے اب سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبل از پڑھائی کے کچھ سوالات ہیں اور یہاں بھی میں گزارش کروں گا ساتھ ازائے کرام سے کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ پوز کریں اور طلبہ و طالبات سے قبل از پڑھائی کے سوالات جو ہے وہ پوچھیں اور تاکہ معلوم ہو سکے کہ طلبہ و طالبات کو کتنا لیکچر یاد ہے اور ان کے ذہن میں کتنی معلومات موجود ہیں جی تو پیارے بچوں آپ نے دہرائی بھی کر لی ہوگی اور آپ نے قبل از پڑھائی کے سوالات جو ہیں ان کو بھی دہرا لیا ہوگا اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آپ بچوں نے اچھے طریقے سے پہلے سے ہی ان چیزوں کی تیاری کی ہے اور آپ نے اس نالج کو بہت زیادہ حاصل کیا ہے تو پیارے بچوں آپ آغاز کرتے ہیں اسلامی مقتع نظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہر سبق کا حصہ ہوتا ہے تو آج کے اسلامی مقتع نظر میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کرنے جا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورة الفاتحہ ہر بیماری کی شفاہ ہے یعنی سورة الفاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفاہ ہے جو اسے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفاہیاب فرما دیا کرتا ہے اور یہ حدیث پاک کا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں سمن الدارمی ایک کتاب کا نام ہے اس کی 3413 نمبر یہ روایت ہے 3413 نمبر یہ حدیث ہے اور اس حدیث پاک نے سورة الفاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفاہ موجود ہے جی تو پیارے بچوں اب تعریف سورة الفاتحہ کا جو ہم سیکھیں گے اور ہم اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے فاتحہ کا معنی فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی آغاز کرنے والی کیونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے اس لئے اس کا نام فاتحہ ہے یہ بہت پہم انفرمیشن ہے اس کے نام کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا افتتاع کرنا یعنی inauguration ceremony کسی چیز کا جب افتتاع کیا جاتا ہے یعنی اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو اسی افتتاع کے لفظ سے یہ فاتحہ بنا ہے فاتحہ اور افتتاع کافی resemblance ہے کافی ملتے جو لفظ ہیں تو فاتحہ کا معنی ہے آغاز کرنے والی کھولنے والی افتتاع کرنے والی کیونکہ اس صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے اس وجہ سے اسے الفاتحہ کہا جاتا ہے اور دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جب آپ قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو پہلی صورت جو آپ کو نظر آتی ہے وہ صورت الفاتحہ ہوتی ہے تو صورت الفاتحہ کے حوالے سے تیسری انفرمیشن کہ صورت الفاتحہ میں ایک رکو اور سات آیات ہیں صورت الفاتحہ ایک رکو اور سات آیات پر مشتمل ہے اور اسی طرح سے ایک اور چیز صورت الفاتحہ کے حوالے سے اہم انفرمیشن کہ صورت الفاتحہ مکی صورت ہے مکی صورت کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے ناصل ہوئی ہو اسے مکی صورت کہا جاتا ہے جی تو پہلے بچوں اب ہم صورت الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ تلاوت ہم درست تلفز کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح سے میں اسے پڑوں گا اور آپ میرے ساتھ ایک ایک لفظ کو دہرائیں گے تاکہ ہم صورت الفاتحہ کی اچھے طریقے سے تلفز کے ساتھ بہترین اور اندہ ادائی کے ساتھ تلاوت کرنے کے قابل ہو سکے تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد پیارے بچوں یاد رکھیں جہاں پہ یہ کھڑی زبر کی علامت ہوتی ہے وہاں پہ لفظ کو لمبا کرتے ہیں لِلَّا ہم نے لمبا کیا آہ ہم نے لمبا کیا تو یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ جہاں بھی کھڑی زبر کی علامت ہو وہاں لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں آگے آپ دیکھیں اَرْرَحْمَن مِرْرْحِيم یہاں بھی کھڑی زبر کی علامت ہے یہاں بھی ہم لفظ کو لمبا کریں گے یہ جو علامت ہے یہ شد کی علامت ہے جہاں پہ یہ علامت ہو وہاں پہ لفظ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں رَبْ بِلْ ہم نے کھینچ کے پڑھا اس طرح یہاں پہ یہ علامت ہے ہم نے اسے کھینچ کے پڑھا یہاں پہ علامت ہے کھینچ کے پڑھا شد کی علامت اور کھینچ کے پڑھا دوبارہ دوبارہ آئیں اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین السراط اہدین السراط مستقین سراط الذین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب غیر المغضوب عليهم ولا الضالین ولا الضالین جی تو پیارے بچوں آپ نے سلط الفاتحہ کی تلاوت کو سنا آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہورایا اور انشاءاللہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اسی طریقے کے ساتھ سلط الفاتحہ کو دہورانے کی درست لفظ کے ساتھ کوشش کریں گے اس طرح سے آپ کے لہجے میں آپ کی لفظوں کی ادائی میں خوبصورتی اور امدگی پیدا ہوگی تو پیارے بچوں یہاں ایک ایکٹیوٹی ہے آپ کے لئے سرگرمی ہے یہ سرگرمی یہ ہے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند نام لکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کچھ نام لکھے ہیں اب آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے کہ مکی صورت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ اس پورے نام لکھے ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس کالم کو اس کے ساتھ ملائیں گے یہ تو مجھے جواب دیجئے کہ مکی صورت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بلکل دوس جواب ہے مکی صورت یعنی وہ صورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو اسی طرح الفاتحہ ہے الفاتحہ سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پہلے پارے کی پہلی صورت ہے کہ یہ پہلے پارے کی اندر یہ صورت موجود ہے مدنی صورت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے مدنی صورت وہ صورت جو سے جب آپ مکی صورتیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے ای ڈی سیکس اسی طرح سے مدنی صورتیں مدنی صورتیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد ہے ٹوئنٹی ایٹ بلکل درست جواب ہے پیارے بچوں آپ نے اس ایکٹیویٹی کو کیا اس سرگرمی کو کیا اب آپ نے اس ایکٹیویٹی کو اسی طرح سے بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ اس انفرمیشن کو اچھے طریقے سے یاد کر سکے یہ دکلار اکٹر یہاں آپ کے لئے گھر کا کام ہے جو آپ نے اپنے پیڈنٹس کے ساتھ ان کی مدد سے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ اپنی کتاب میں سے صورت النصر کو غور سے دیکھیں جہاں جہاں آیت کی علامت نظر آئے اس پر دائرہ لگا کر علف مد آ لکھیں جبکہ رکو کی علامت پر دائرہ لگا کر آئین لکھیں یہاں میں آپ کو ابزہد کرتا چلوں کہ آیت کی علامت اس طرح سے بلکل گول ہوتی ہے اور رکو کی علامت یہ چھوٹا سا آئین لکھا ہوتا ہے تو صورت النصر کو دیکھنا ہے جو ہمارا اگلا لیسن ہے اس صورت کو دیکھ کر جہاں جہاں آپ کو آیت کی علامت نظر آئے وہاں پر گول دائرہ لگا دینا ہے وہاں پر علف مد آ لکھ دینا ہے اور جہاں پر رکو کی علامت نظر آئے وہاں پر دائرہ لگا کر آئین لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اگلی صورت جو ہم نے پڑھنی ہے اس میں کتنی آیات ہیں اور کتنے رکو ہیں اس طرح سے آپ اگلی صورت کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو انفرمیشن جو ہے آ جائے گی اور اگلی سبق میں ہمیں آسانی ہوگی اس کو یاد کرنے میں اور اسے پڑھنے میں جی تو پیارے بچوں اب اس کے بعد گھر کے کام کے بعد اعادہ ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس سبق کا اعادہ کر لیں اسے دہرا لیتے ہیں اعادہ میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید کی پہلی صورت الفاتحہ ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے اعادہ میں جانی وہ یہ کہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی آغاز کرنے والی تیسری چیز جو ہم نے جانی وہ یہ کہ صورت الفاتحہ میں ایک رکو اور سات آیات ہیں اور اسی طرح سے ہم نے جانا آج کے سبق میں کہ صورت الفاتحہ مکی صورت ہے اور اسی طرح ہم نے جانا کہ صورت الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج کے سبت میں دہرائیں ہمیں ہر روز سورة الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے نماز کے دوران بھی اور نماز کے علاوہ بھی چونکہ اس کو پڑھنے سے انسان ہر قسم کے بیماریوں سے شفا یاد ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج ہم نے سورة الفاتحہ کی تلاوت کی کل ہم سورة النصر کی درست تلفز کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھیں گے انشاء اللہ تعالی اور اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکیں گے لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ اس ورکشیٹ کو ڈولڈ کر کے آپ اس کو سولف کریں گے حل کریں گے اور اپنے ساتھ ازائے کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی بحصول کریں گے تو عزیز طلبات اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیاں ختم ہوا چاہتا ہے انشاء اللہ اگلے لیکچر صورت النصر کے ساتھ دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ